لیکن اگر تم اسی میں خوش ہو تو پھر ہم ہاسی خوشی اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں کیا مطلب خوشی خوشی؟ شیعان کا فون لگاتنے جلدی سے ارے بھائی بڑی لمبی عمر ہے تمہاری ابھی نا میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا اور دیکھو تمہاری کال آ گئی وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے میں تم سے بہت ناراض ہوں وہ کیوں بھائی میں نے کل ہی تمہیں آزار والا پیکیتو کروا کے دیا ہے تم فریدہ آنٹی کے گھر پہ آئے اور مجھ سے ملے بغیرے چلے گئے بس وہ ایمرجنسی میں آیا تھا اس لیے تم سے مل لی سکا اب ایسی بھی کونسی ایمرجنسی کہیں وہ بسمو کو تمہارے بھائی نے چھڑا اس بات کی تنے ہاں مجھے اتنا غصہ آیا نا دشان پر اگر وہ میرا بھائی نہ ہوتا نا تو آج وہ سلاکوں کے پیچھے ہوتا بہت ہی غلط حرکت کیے اس نے اور پتہ ہے میری تو امی کو بھی پتہ چل گیا اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ ساید شادی نہ آئے ہی کرائے تو ماری مجھ سے کیوں بھائی غلطی تشان کی ہے تو میرا کیا قصور وہ کہہ رہی تھی کہ جب چھوٹا بھائی ایسا ہے تو پتہ نہیں بڑا بھائی کیسا نکلے بھائی یہ تو کوئی انکار کی وجہ نہ ہوئی لیکن اگر تم اسی میں خوش ہو تو پھر ہم ہاتھی خوشی اپنی راہیں جدا کر لیتے کیا مطلب خوشی خوشی کئی کوئی اور لڑکی تو پسند نہیں کر لی تم نے بھائی دیکھو بسمہ پسند تو امی کی تھی لیکن جس طرح اس نے آج میری خدمت کی ہے دل جیتی ہے اس نے یعنی تم بسمہ سے کافی کلوس ہو گئے ہو ماریزہ مجھے بھول جاؤ بھائی تم نہ ہمیشہ میری یادوں میں راؤ گی اور تم بھی ہمیشہ یاد آوگے مجھے بسے تمہیں گود نیوز دوں میں اچھا یہ تو بتاؤ کیا گود نیوز ہے شین نے نا مجھ سے شادی کے لیے ہامی بھینڈی ہے اور پتہ ہے فریدہ آنٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی کہ تم نے مجھ سے جان چڑھانے کے لیے کال کی ہے نہیں نہیں ابھی میں نے ہامی تھوڑی بھری ہے لیکن جب تم نے بسمہ سے اتنی کلوسنس دکھائی تو مجھے بھی بتانا پڑا ٹھیک ہے علیزہ تم اپنی لائف میں خوش میں اپنی لائف میں خوش گود بائی علیزہ ہاں گود بائی لیکن شیان ایک چھوڑا سا کام تو کر دو میرا آہاں بولو وہ مجھے نا کالج کی اگزامنیشن فیز بھرنی ہے اور امی کا بھی آج کل ہاتھ بہت تنگ ہے تو تم میری ہیلپ کر دو گے آہاں ہاں میں کر دوں گا بس تم دو چار دن رک جاؤ اچھی سی تیاری لگا لوں پھر تمہارا کام بھی کر لیتے تمہاری فیز بھر دوں گا میں بھائی آگر تمہاری فیز بھر دی پہنی ہے تمہارا کچھ تو حصہ بنتا ہے نا تم کتنے اچھی ہو شیان کاش خیر چھو چلو اللہ حافظ